ہم آج بھی وہ عدالتی دھاچہ اور نظام استعمال کر رہے ہیں جو 75 برس پہلے انگریز ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے جو اپنی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دے ہونے سے انکار کرتا ہے اور اپنے وفادات سے ٹکراؤ کے اصول کو نہیں مانتا یہ وہی دارہ ہے جو قانونی تشریحات اپنی مت اپنی مرضی سے کرتا ہے جس کے باعث آج تک ملک پاکستان میں کبھی قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں ان کو دی گئی آزادی اور اختیارات جو کہ قابل احتساب نہیں ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے جس کے باعث اب ادارے میں دھڑے بندی اروج پر ہے اور عدلیہ جیسے ادارے میں تقسیم اس قدر ہے کہ حالات سے فائدہ اٹھانے والے اور عدلیہ پر مزید دکپ لگانے والے اسے اپنے اپنے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی کہ دو عالی عدالتی شخصیات کے مہبین لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور یہ جھگڑا اس وقت ہوا جب وہ جنیشنل کالونی میں واک کر رہے تھے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ دو برادر ججز ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے اور موقع پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا جس کے بعد آج عدالت کو یہ خبر من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے کر اس کی تردید جاری کرنا پڑی بتایا گیا کہ پارک میں چہل قدمی کے دوران کوئی مارک اٹھائی اور جھگڑا نہیں ہوا اور اس متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جاری ہیں یہ وہ حالات ہیں جنہیں دیکھ کر یقیناً عوام تکلیف میں ہیں عدالتوں نے کل بھی پارلیمان کے اختیارات پر نقب لگانے کی کوشش کی اور پھر پروسس ویل کو تاہک پہ سانی موتل کر دیا اور آج بھی انہوں نے الیکشن سے متعلق کیس سے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کل ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سامنے آئی اور میں اب تو اس کو روبر کہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اب اس کا ڈینائل بھی سامنے آ گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی دو جو عالی عدالتی شخصیات ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے مارک اٹھائی ہوئی ہے آج سپریم کورٹ کو ڈینائل دینا پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہ منگھڑت خبر ہے سپریم کورٹ کے دو ججز کے مبین کوئی لڑائی جھگڑا کوئی مارک اٹھائی نہیں ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ تنازات سے سیاسی آئینی بہران سے بڑھ کر اب یہ کوئی ذاتی جنگ اور دشمنی بنتی بھی دکھائی دی رہی دیکھیں جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو دشمنیاں بھی ذاتی ہوں گی اور جب آپ ذاتی حملوں کو سیاسی طور پر ان کو بیک کریں گے تو مزید بگاڑ پیدا ہوگا اور میں نہیں سمجھتی کہ معزز ججز صاحبان ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے اٹھا سکتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی اور ہاتھ آگ پائی ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتی کہ بہت ہی ہمارے ججز صاحبان محترم ہیں سارے کے سارے ان کا جو بھی ویو ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آگیومنٹ ضرور ہوئی ہے اس کی تصدیق میں بھی کر سکتی ہوں چیمبرز میں ضرور آوازیں باہر آئی ہیں چار ججز صاحبان جو تھے جسٹس قاضی فائزہ سے سمجھت تین اور چیمبرز میں موجود تھے وہ ضرور میرا خیال ہے کہ آگیومنٹ ہوئی ہے ظاہر ہے ڈیفرنس آف اپنین ہے تو آگیومنٹ تو ہوگی لیکن ایک دوسرے کو مارنا یہ سب کچھ میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے ہمیں بھی گریز کرنا چاہیے کہ آگیومنٹ ضرور ہوگی اپنے دلائل ہر کوئی دیتے ہوئے آواز بھی بڑھتی ہے کبھی پیشنٹلی کوئی بات بھی ہو جاتی ہے کبھی کسی کو بری بھی لگتی ہوگی لیکن دیکھیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائزہ پسند نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا وکیل کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ جسٹ سائبان کے آگے اپنا کیس نہیں لگائیں گے لیکن ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے دیکھیں آپ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ اگر وہ بی ٹی آئی کے خامی ہے یا کم از کم وہ فیزلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کی اور یہ ظاہر ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ عمران خان صاحب ایسی کیا چیز ہیں کہ تمام ادارے تمام لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے تیار رہے اب ایک ادارہ ان کو پھر سپورٹ کر رہا ہے اور اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے پرسپشن تو یہی ہے کہ کم از کم فوج ہمارا جو ادارہ ہے وہ تو ان کے پیشے نہیں ہے کیونکہ آج انہوں نے پارلیمنٹ کو اپنی سپورٹ دے دی اور بڑی امائنی خیز بات ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ ہی فیصلے کریں گے آئین کے اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی کلیر ہو جانی چاہیے کہ کہاں پہ ڈیوائیڈ ہے اور کہاں پہ ڈیوائیڈ سامنے آئے گی اور کمیٹی تو کانسٹیٹیوٹ کی ہے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انا زد اور ہٹ درمی اس طرف بھی ہے جس کو تحریکہ انصاف کہتے ہیں انا زد اور ہٹ درمی اس طرف بھی ہے کہ جو ریاست کا ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے عدلیہ ہے اور وہاں پر اتنی ہٹ درمی ہے کہ باوجود اس کے فل کورٹ کا مطالبہ ہر طرف سے آ رہا تھا آٹھ رکنی بینچ بنا دیا گیا یہ جب تک کم نہیں ہوگی یا کوئی انا کا پرچم نہیں گرائے گا تب تک کیسے بیٹھ سکیں گے دیکھئے انا اور ہٹ درمی تو تب بھی تھی جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اس وقت آپ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے انہوں نے حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی یہ بات تو تیہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے بل بھی اگر سوپر سیٹ کر کے بھی بل منظور کیے گئے ان کو تو پھر انہوں نے اس کا بھی ساتھ دیا انہوں نے دو تیہا ایک سریعت سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا بھی قانون پاس ہوا یہ تمام در چیزیں اسی جگہ ہوئی ہیں تو ہر درمی تو وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں مسئلہ سامنے آ جاتی ہے مسئلہ تب کیا ہے اب آپ دیکھئے نا کہاں سے شروع کریں ہم اس پرابلم کو وہاں سے شروع کریں جب جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کا لگ گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پیار محبت ختم ہو گیا نکے کا اب با معاملہ ختم ہو گیا آپ کی جو اس وقت پر موجودہ اپوزیشن تھی اب وہ موجودہ حکومت جو ہے اس وقت کی اپوزیشن وہ باجوہ صاحب کا نام بھول گئی پھر جنرل فیض کے اوپر نزلہ گرہ پھر جنرل باجوہ نے بیٹھ کے کنفیشن کیا کنفیشن آف اف آف ہومر جنرل کہ میں ان کو لے کر میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہ مان رہے ہیں اس پہ سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی اس پہ وہ کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ایک دو چھوڑیے آپ کو کتنے جنرلز کہہ دیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم نے ججز کی تائیوناتی میں بھی اپنا رول ادا کیا ہے ہم نے ہر جگہ کو مضبوط کیا ہے عمران خان صاحب کے لئے اس پہ کوئی سوہ موٹو نہیں ہوتا تو اس ملک میں آئین کیا صرف اس حکومت کو نوے دن کے الیکشن کرانے میں یہ آئین کا کردار ہے یہ آئین کا کردار کہیں اور بھی آئے گا سامنے تو یہ جو معاملہ ہے ہر دھرمی کا نہیں ہے یہ معاملہ اس ہر دھرمی سے آئین کی خلاف ورزی کا ہے جو اس ملک پہ ہو چکی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکی ہے اس کے بعد یہ آئے یہ انہوں نے ایک طور پر آئینی اقدام اٹھایا وہ بھی قیر آئینی تھا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سپورٹ تھی تھا وہ آئینی کور لیکن یہاں پہ جب جب آپ قانونی آئینی فیصلے کریں گے اور وہ آپ پھر کہیں گے کہ ان کو آئینی کور مل جائے وہ نہیں ہو سکتا تو آئین کو بچانا ہے تو اس کی پہلے صدار کے لیے دیکھئے کہ بیسک پرابلم کا ہے تو اب میں جج صاحبان کی فیصلے کو کیسے قبول کرلوں جب مجھے پتہ ان کو کون لائے ہے اور جب ان کا میرٹ میرٹ کوئیشنی بل ہو جائے جب ان کے اپنے تضادات سامنے آنے لگے تو میں کیسے مان لوں تو حکومت کے پاس تو یہ کور ہے نا دیکھیں آپپریٹیو ڈسینس تو عدالتیں دے رہی ہیں اور آبیسلی وہ ڈسینس ہی پریویل کرتے ہیں حکومت بے شک یہ کہتی رہے کہ نہیں وہ چار تین کا مسئلہ تھا سو موٹو جورسڈیکشن بنتی نہیں تھی سو موٹو لے لیا یہ بینچ ہمیں قبول نہیں ہے یہ پسند کا بینچ کمپوز کیا ہوا ہے حکومت جو مرضی کہتے رہے لیکن عدالتیں تو فیصلے سادر کر رہی ہیں اور آج بھی انہوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ دیا کہ سترہ کو آپ فنڈز ریلیس کریں اٹھارہ کو ہمیں ریپورٹ سبمٹ کرائے اور سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہم سو موار تھا کہ ایک سر فرام کر دیں گے تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں پھر الٹیمیٹلی سپریم کورڈ آف پاکستان اب اپنے ڈسینس کو وہ چیمپئن بن گئے ہیں آئین کو بچانے کے لیے آئین کا تحفظ پاکستان تحریکہ انصاف کرے گی دیکھیں تھی شفاف چلی شفاف چلی تحریکہ انصاف چلی اس کے بعد کچھ نہ چلا اس ملک میں نہ معیشت چلی نہ فیصلے چلے نہ آئین چلا نہ حکمرانی چلی نہ پارلمنٹ چل رہی ہے نہ عدالتیں چل رہی ہیں کچھ بھی تو نہیں چل رہا عمران خان صاحب نے تو ہر جگہ بلوک کر دی ہے اب آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں آپ دیکھئے اب کیسز کی نویت دیکھئے عدت میں نکاح کیا کیوں کیا عدت میں نکاح مفتی صحیح صاحب فرما رہے ہیں جی وہ کیونکہ ان کو ایک تاریخ پر اگر وہ نہ کرتے وہ نکاح اور وہ تاریخ گزر جاتی تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے مطلب بیسز تو دیکھئے اس ملک میں کس طرح سے کھلوار کیا گیا ہے اس ملک میں آپ نے کہاں لے گئے ہیں سیاست کو کہاں لے گئے ہیں معاملات کو کہاں لے گئے ہیں پسطل انا کو کہاں لے گئے ہیں اب ذاتی اناد کو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ یقین کر سکتے کہ ہم یہ بات پہلے کرتے تھے چپ چپا کے کرتے تھے اب اتنی اوپن لی یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک آدمی کی ڈوٹر کے ان کوئیسٹنبل ہو گئی ہے اس ملک میں بنیادی طور پر اگر اتنا بڑا غیر معمولی کام کیا جائے تو it will take its time کہ قانون اور آئین اپنا رستہ اختیار کرے حکمرانی آئے معیشت بچے لیکن عمران خان صاحب کے لیے تو ہر چیز کو دعو پر لگا دیا گیا ہے اور اب کہتے ہیں جی ہر چیز صحیح ہو جائے کیسے ہو جائے صحیح اور اس آدمی کے لیے ہو جائے جس نے کبھی آئین کے اوپر نہیں چلا جس نے کبھی پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھا جس نے کبھی عوام کا نہیں سوچا جو آج بھی عوام کا نہیں سوچ رہا وہ چاہتا ہے میں دو تہائی اکثریت سے آ جائوں پاپولارٹی ہو لیکن میں کوئی پرفارمنس نہ دوں پہنے چار سال کی انڈر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کو ہم بھول جائیں تو پھر ٹھیک ہے آئین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس نویے دن کے الیکشنز کو اس کے بعد اس ملک میں جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے لیکن اس ملک میں اس سے بتر ہو چکا ہے